السلام علیکم جی آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے عمران حان کی شخصیت کو اور یہ تجزیہ کریں گے کہ عمران حان بنیادی طور پر کس قسم کے انسان ہیں دنیا میں اس طرح کے انسان عام انسانوں میں کتنے پرسنٹ پائے جاتے ہیں جو اپنے غیر ممولی تحیل اور قوت ارادی کی بنیاد پر وہ کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں جنہیں ایک عام انسان نممکن کام سمجھ رہا ہوتا ہے تو دنیا میں اس طرح کے لوگوں کی تداد بہت کم ہے لیکن اپنے اپنے دائرے میں یہ لوگ غیر ممولی ہوتے ہیں اور انہیں رکاوٹیں بھی غیر ممولی ہی برداشت کرنی پڑتی ہیں عمران حان بھی انہی میں سے ایک ہیں تو دیکھتے ہیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسے لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں اپنے غیر ممولی تحیل کی بنا پر انہوں نے اپنی ذات میں ایک دنیا تحلیق کی ہوتی ہے یہ ایڈیالسٹ ہوتے ہیں رشتے ہوں یا سیاست یہ اس میں ایک میار قائم کرتے ہیں اور اسے کبھی ترک نہیں کرتے ان کے اردگرد کے لوگ اس تحیل کی جھلکیاں تو دیکھتے ہیں لیکن اسے پوری طرح سمجھ نہیں پاتے ان کے پاس دو آپشن باقی رہتے ہیں یا تو وہ ان پر مکمل امان رکھیں یا پھر ان کے کھل کر محالف بن جائیں اس طرح کے لوگوں کا وجدان غیر ممولی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ کسی بھی معاملے کو یہ جذیات میں نہیں دیکھتے بلکہ یہ پوری تصویر بنا کسی ذہنی مشکت کے ان کے سامنے آ جاتی ہے ایسا صرف حال میں ہی نہیں ہوتا بلکہ مستقبل کی جھلکیاں بھی انہیں کسی تصویر کی طرح واضح دکھائی دیتی ہیں ان کی ذات کا تیسرا اہم پہلو ہمدردی ہے جس کی وسطیں حد ادراک سے معورہ ہوتی ہیں یہ دیگر افراد کی ذات کو اپنے اوپر اوڑ لیتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف اپنے پیاروں بلکہ محالفین کے دکھوں خوشیوں کمزوریوں اور حسد تک کرنے کی عادت سے اگاہ رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر فیر پلے ہو تو کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ان کی یہی صلاحیت کم قابلیت والے لوگوں کو حسد میں مبتلا کرتی ہے اور وہ جھوٹ سازش اور دیگر منفی طریقے احتیار کر کے انہیں گرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن یہ آئیڈیالسٹ اپنی ڈگر سے نہیں ہٹتے ان لوگوں کی ذات کا چوتھا جزو ہے کہ ان کا وجدان جو کچھ انہیں دکھا رہا ہوتا ہے وہ اسے پوری طرح الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے بلکہ استعارے اور تشبیحات کا استعمال کر کے اپنی بات کی تشریح اور وضاحت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب یہ لوگ کسی سے میوس ہو کر اسے ترک کر دیں تو پھر مڑ کر نہیں دیکھتے دوسری جانب جسے یہ ترک کر دیں وہ چاہے خود سے جھوٹ بولتا رہے لیکن وہ ان کی کمی کو ضرور محسوس کرتا ہے وہ انہیں نئے دوستوں میں تلاش کرتا ہے مگر نکام ہوتا ہے بہت سے لوگ رد عمل میں آ کر کھلی دشمنی پر اتراتے ہیں اور بہت نقصان اٹھاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں عمران حان کی شخصیت میں بھی یہ تمام باتیں موجود ہیں انہوں نے اپنے تحیل میں ایک دنیا بسائی ہوئی ہے اس تحیل پر ان کے مخلص ساتھی ایمان لائے ہوئے ہیں جبکہ مادہ پرست افراد صرف وقتی مفاد کے لیے ان سے جڑتے رہتے ہیں اور موقع ملتے ہی انہیں چھوڑ جاتے ہیں عمران حان نے سالہ سال پہلے کہا تھا کہ شریف اور زرداری حاندان ایک دن اکٹھے ہو جائیں گے ان کے حلاف یہ ان کے وجدان کی غیر ممولی صلاحیت ہے جس کی وجہ سے ان کی پیشنگوئیاں درست نکلتی ہیں رجیم چینج کے وقت یعنی اپریل دوہزار بائیس میں انہوں نے وزیر حزانہ کو آرمی چیف کے پاس بھیجا تھا کہ اگر مجھے ہٹایا گیا تو ملکی معیشت کو شدید نقصان پہنچے گا اور بعد میں یہی ہوا عمران حان کی زندگی کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ان کے قریبی لوگوں کا ایمان لڑکھڑا جاتا ہے وہ ان کا ساتھ دیتے دیتے تھک جاتے ہیں اور پھر ترکے تعلق کے لیے حد کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ بہت مکار انسان ہے جس کی مکاری کی سمجھ دیر سے آتی ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے تحیل کی گہرائی کو نہیں سمجھ پاتے اور یقین کی دولت سے بھی محروم ہوتے ہیں اس طرح ان کے ہی قریبی لوگ انہیں تباہ کرنے پر تل جاتے ہیں جہانگیر ترین ہوں ریحام حان ہوں یا پھر آرمی چیف جنرل باجوہ یہ تمام دو اور دو چار کی انداز میں سوچنے والے لوگ ہیں یہ اس تحیل کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے جس تحیل کی قدرت سے عمران حان مالا مال ہیں یہ بھی دیکھ لیں کہ عمران حان نے ریحام حان یا جہانگیر ترین کے متعلق کبھی لبکشائی نہیں کی یہ کسی کو مکمل طور پر ترک کر دینے والی بات ہے جو ان جیسے لوگوں میں بھرپور انداز میں پائی جاتی ہے جنرل باجوہ بھی جس دن اپنی طاقتور پوزیشن سے ہٹے ان کا بھی ذکر عمران حان کی تقریروں اور ان کی زندگی سے ہتم ہو جائے گا عمران حان دوسروں کی شخصیت خود پر اور لینے کی صلاحیت سے بھی مالا مال ہیں اسی لیے وہ اپنے محالفین کی چالوں کو بہ آسانی سمجھ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سب جماعتیں اور حلقے مل کر بھی ان کا راستہ نہیں روک پا رہے غریبوں کے لیے ہمدردی کا انصر پناہ گاہیں احساس کارڈ سہت کارڈ اور اس جیسے درجنوں منصوبوں کے ذریعے ہمارے سامنے آتا رہتا ہے جس کا مقصد نچلے غریب طبقے کے لیے زندگی کو آسان بنانا ہے ہاں صاحب اپنے تہیل میں بسی دنیا کو استعاروں کی زبان میں پیش کرتے ہیں چونکہ وہ کرکٹ کے کھلاڑی ہیں اس لیے کرکٹ کی ٹرمنالوجیز کو استعمال کرتے ہیں وکٹ گرنا اور بال اور یارکر اور بونسر اور اس طرح کی ٹرمنالوجیز سیاست میں استعمال کرتے ہیں اسی طرح فلاحی ریاست کے تصور کو وہ ریاست مدینہ جیسی استلاحات میں بیان کرتے ہیں اس کے بغیر وہ اپنے اندر موجود حوابوں کو عوام سے شیر نہیں کر سکتے عمران ہان اور ان کے جیسی پرسنیلٹی ٹائپ کے لیے زندگی اس لیے دشوار ہوتی ہے کہ باقی دنیا یہ سمجھ ہی نہیں سکتی کہ ہاں صاحب نے اپنے ذرہیز تہیل میں کیسی بستیاں آباد کی ہوئی ہیں ان کی زندگی بھرپور محالفت میں گزرتی ہے حاصد رکاوٹیں ڈالتے ہیں قریبی لوگ ان کو چھوڑتے ہیں بلکہ ان کے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی سوچ اتنی بلند ہے کہ نیچے کھڑے لوگ ان کی سوچ ان کے تہیل تک نہیں پہنچ سکتے اسی طرح کی وجوہات کی بنا پر آہرکار عمران ہان نے فتح یاب ہونا ہے ان کے محالفین بہت پیچھے رہ جائیں گے یہ ویڈیو اور اس کا ڈیٹا ایک فیس بک پوسٹ سے لیا گیا ہے تو دوستو ویڈیو کو آہر تک دیکھنے کا شکریہ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی آہر میں وہی ریکویسٹ جو ہر ویڈیو کے آہر میں کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں اب اگلی ویڈیو آنے تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ